اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں میلکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین آج کا ویلوگ میں سہری اور افتاری کی پریپریشن کیسے کرتی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تینکیو سو مچ سب سے بہلے میں یہ آلو آئل ہو چکے ہیں اس کو نکال کے رکھ لوں گی یہ افتاری کی جو تیاری ہے وہ سمپل طریقے سے جیسے بھی ہم کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ٹانگریہ ہیں بھگو کے رکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی میری ہیلپ کر رہے ہیں آج عظیم عظیم بنا رہے ہیں جبس جبس بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے کیسے کیا ہے کہ پہلے آلو کو کٹ کیا ہے کٹ کر کے نمک لگا کے اس کو رکھ دیا تھا تو نمک کا پانی جتنا بھی تھا ایکسٹرا پانی جو بھی تھا وہ اس نے نکال دیا نکال کے اس نے ایک دو گھنٹے کے لئے فریج میں اس نے رکھا ہے یہ اس کا طریقہ تھا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو فریج سے نکال کے پھر اس نے دھویا ہے تو خوشک کر کے تو اس کے بعد آئل جو تھا گرم کر کے اس میں یہ جبس اس میں ڈالے اور یہ جبس بہت ہی مزے والے اور ریسپی بنے تھے اگر آپ اس میتھنے سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا کیونکہ عظیم کو سب سے زیادہ چپس پسند دیں تو اس کو بنانے بھی اچھے سے آتے ہیں تو اس نے کہا ہے ماما آج میں مناؤں گا کیونکہ جب سے روزے چل رہے تھے تو میں نہیں بنا رہی تھی چپس بنانا پتہ نہیں کیوں مجھے مشکل لگتا ہے تو عظیم جو ہے اس کو نہیں لگتا کیونکہ اس کی تو پسندی تھا سب سے زیادہ پسند اس کو چپس ہی ہوتے ہیں نگرس چپس برگر اور یہ شوارما وغیرہ ایسی چیزیں اس کو زیادہ پسند ہوتی تو ایسی چیزیں بڑے مزے سے وہ بنا لیتا ہے تو ابھی وہ بنا کے دکھا رہے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں چار پانچ روزے گزر گئے ہیں اور روزانہ کہتا تھا ماما بنا دو ماما بنا دو تو میں نہیں بنا رہی تھی تو آج آخر کار اس نے خودی بنا لیے اور میں نے کہا چلے وہ بنا لیے تو اب نگرس بھی بنا دو تو اس نے نگرس بھی بنا دیے شام ہوتی ہے جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے تو بلکل بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا بچوں میں بھی بھی انرجی ہوتی ہے بڑوں میں انرجی کافی یاد تک ڈراؤپ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ سارا دن وہ کام کر رہے ہیں بچے اتنا زیادہ کام نہیں کرتے اور ایکسائٹڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بچے زیادہ تھکتے نہیں ہیں تو ابھی بان چکے ہیں یہ اور افتاری کا جو ہے سارا سمانہ ہم نے بنا لیے ہے اور رکھ لیے ہے بس بیٹ کر رہے ہیں کہ افتاریوں پھر ہم شروع کریں تو افتاری ہم نے کر لیے سب نے مل کے تو ابھی رات کا ٹائم ہے اور یہ سیری کے لیے چکن تندوری چکن مسالہ جوتا ہے وہ یوسف بنا رہے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں تو میں نے آج ریکویسٹ کیا آج تو حالت بری ہوئی تھی کل سکس تھا روزہ تو کافی زیادہ ایسی بری حالت شام تک ہوئی ہوئی تھی میرا تو بلکل چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو یوسف سے میں نے بلا کہ آپ بنا دو تو ان کی بھی حالت کافی خراب تھی روزے کی وجہ سے پھر بھی انہوں نے کہا چلے ٹھیک میں بناتا ہوں تو میں نے کہا ویڈیو بھی بنا دینا ایک نیکی کر دینا تو انہوں نے ساتھ میرے پہ احسان نیکی کی تو انہوں نے ویڈیو بھی بنا دی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے جب اچھی طرح گوشت جو تھا وہ فرائی ہو چکا تھا اس کے بعد درک لسن اور سبز میرچنون ڈالی اور یہ تندوری مسالہ جو ہے وہ ڈال دی ہے تندوری مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح اس کو فرائی کریں گے اور لیمن جوس بھی تو مست ہوتا ہے کیونکہ اچھا جتنے مہنگے ہو جائے نا لیمن جوسف ضرور ڈالتے ہیں آج کل تو بہت ہی زیادہ مہنگے ہوئے ہیں میں کہتی ہوں لیمن پانی کے لیے لے کر آئے تو وہ جو چکن ہوتا ہے زبزی ہوتی ہے اس میں بھی ڈال رہے تھے کیونکہ آدھی ہوتے ہیں ہم لوگ لیمن بہت زیادہ استعمال کرنے کے تو آج کل تو بہت ہی زیادہ مہنگے ہوئے ہیں ان لیمن نے بھی پریشان کر کے رکھا ہوا اچھا جی تو ابھی یہ پک کے تقریباً یہ بن چکا ہے اس کا آئل نکل چکا ہے اور اس کے اندر اب ڈال دی ہے ٹماٹر ٹماٹر بھی اچھی طرح میلٹ کرنے تک اس کو پکائیں گے اور مجھے سب سے زیادہ آسان لگتا ہے چکن پکانا کیونکہ چکن جو ہوتا ہے وہ بڑی آسانی سے پک جاتا ہے لیکن آج کل میں کھاتی تو بلکل بھی نہیں ہوں میں نے بھی نہیں اب چکن چھوڑا ہوا ہے تو میں نہیں کھاتی تو آوائیڈ کرتی ہوں پکانے میں بھی کیونکہ اتنی زنگی ہوگی ہم لوگ کھاتے آئے ہیں لیکن اب میں نے چھوڑا ہوا ہے بلکل ہی چھوڑ دی ہے ابھی اس کا جو ٹماٹر کا پانی اور یہ چکن کا پانی ہے وہ تھوڑا سا نکل آیا ہے اس کے بعد اوپر ڈال رہیں گارنشنگ کے لیے ادرک جو ہے وہ لمبا لمبا کٹ کے وہ ڈال لائے کیونکہ وہ کفی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اوپر ڈال رہیں یہ سبس دھنیاں کٹا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی بدزبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بدزبانی اور جھوٹ نہیں بولنا چاہئے اچھے اچھے کام کرنا چاہئے نماز اور تسبیح کرنی چاہئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں اب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور یہ سہری کا ٹائم ہو چکا ہے سہری کے وقت میں منارین پراتھی تو ساتھ چاہے رکھ دی کیونکہ چاہے جو ہوتی وہ مسٹ ہوتی ہے چولے کا کام میں کر رہی ہوں ادھر لسی اور ملک شیک وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یوسف بنہ رہے ہیں ساتھ ادھر میں اپنا کام کر رہی ہوں اور رات کو بنا ہوا تھا آلو اور گوبی کا سالن وہ میں ساتھ لے لوں گی رات کو تو ہم لوگ کھانا کھاتے نہیں صرف افتاری کرتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے ہم لوگ تو سہری کے وقت پھر ہم کھانا کھا لیتے ہیں ابھی میں بنا رہی ہوں تو جو بنی ہوئی تھی میرچ بنا کر رکھی ہوئی تھی یہ ادھرک لسن اور ٹماٹر اور قدینا دھنیا میرچ یہ ساری چیزیں مکس کر کے میں نہیں یہ بنا کر رکھی ہوئی تھی تو اپنے لئے یہ میں ساتھ بنا رہی ہوں دھئے کے ساتھ اور آلو گوبی کا سالن ہے اس سے میں یہ سہری کروں گی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے یقینا یقینا اللہ اور اس کے فریشتے سہری کھانے والوں پر درور بھیجتے ہیں اس مہینے تو بہت ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم میری چاہے جو ہے وہ بن چکے پراتھے بھی بن چکے اور ساتھ ہی انڈا میں نے بنا دیا عظیم کے لیے اور ان کے پاپا کے لیے وہ ساتھ سالن کے انڈا بھی لیں گے تو ادھر بن رہی ہے یہ لسی تو جب ہم سہری کھا کر پھر سو جاتے ہیں نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پھر ہم لوگ سو جاتے ہیں تو تقریباً دس بجے اٹھیں تو گیارہ بجے تھوڑا ریسٹ کر کے اس کے بعد میں یہ شروع ہوں یہ سبس بو مشین لگا دیئے کیونکہ روٹین کے کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں یہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اگر یہ جمع ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ سردردی ہو جاتی ہے تو اس کا بھی ایک لمبہ پراسس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو ہوتے ہیں پھر جا کے میں سکاتی ہوں سکا کے اس کے بعد فولڈ کر کے رکھنے ہوتے ہیں میں ہمیشہ فولڈ کر کے رکھتی ہوں آئرن تو میں ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں جب ہم لوگوں نے پہننے ہوتے ہیں تب ہم آئرن کرتے ہیں تو آج کل بس آج ساتھ میں روزہ ہو گیا ماشاءاللہ تو ابھی بس ساتھ ساتھ جو گھر کے کام ہوتے ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ٹانشننگ وہ عید کی بھی آگے سے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں کہ عید آ رہی ہے یہ یہ کرنا ہے وہ پلان بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ابھی کپڑے دھول رہے ہیں ادھر تو ادھر کمرے کی بھی میں تقریباً میں نے آج سفائی کی ہوئی ہے ساری تو بیڈ شیٹیں ویسے چینج کرنے والی ہو گئی ہیں ایک دو دن میں میں چینج کر لوں گی تو ویسے ہی سفائی کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے اس کو ہو گئے ایک ہفتہ تو ہو گیا ایک ہفتے کے بعد بیڈ شیٹ میں ویسے چینج کر لیتی ہوں اور میری ویڈیو یہی تک تھی اکی اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اور میرے ویڈاگز ضرور دیکھی گا تینکس فر ووچنگ پاکستانی ویڈاگر میشی پاکستانی ویڈاگر میشی